میں وشال گپتہ آپ سبی کا سواغت کرتا ہوں سی بی ایسی کلاس نائن کے لیے آج میں کمپیئر کروں گا آل ان ون میتہمیٹکس اور ایس چاند میتہمیٹکس یہ کمپیریزن میں نے پانچ پوائنٹ پر کیا ہے پہلا پوائنٹ ہے کنسیپٹ آل ان ون میتہمیٹکس اور ایس چاند میتہمیٹکس دونوں بکس میں کنسیپٹ کو اچھے سے ایکسپلین کیا گیا ہے لیکن نمبر آف کنسیپٹ ایس چاند میں زیادہ ہے سمجھاتا ہوں ایک ٹاپک ہے فائنڈنگ ایرریشنل نمبرز بیٹوین ٹو نمبرز ایس چاند میں اس کے لیے چار میتہمیٹس دیئے گئے ہیں جبکہ آل ان ون میں صرف دو میتہمیٹس دیئے گئے ہیں آل ان ون والے دو میتہمیٹس کے ساتھ بھی ہم سبھی ٹائپ کے کوشن کر سکتے ہیں لیکن ایس چاند کے چار میتہمیٹس کا ایڈوینٹیج یہ ہے کچھ کوشن ایک پٹیگولر میتہڈ کے ساتھ ایزی ہیں اور کچھ دوسرے کوشن دوسرے میتہڈ کے ساتھ ایزی ہیں ان فیکٹ آل ان ون میتہمیٹس میں میکسیمم کنسیپٹ وہی دیئے گئے ہیں جن سے انسی ای آٹی ٹیکسٹ بک والے کوشن کیے جا سکے ہیں ایکسٹر کنسیپٹ کم ہے تو یہاں پر اگر میرا فوکس صرف سی بی ای سی بورڈ ایکزام ہے تو میں لائک کروں گا آل ان ون کو اور اگر میرا فوکس سی بی ای سی بورڈ کے ساتھ ساتھ کمپیٹیٹیو ایکزام کی پریپریشن بھی ہے تو میں لائک کروں گا ایس چاند سیکنڈ پوائنٹ ہے سالفڈ ایکزیمپلز آل ان ون میں ایک کنسیپٹ کو ایکسپلین کرنے کے بعد ایک یا دو سالفڈ ایکزیمپلز دی گئی ہیں اور اس کے بعد چیپٹر ایکسرسائز دی گئی ہیں چیپٹر ایکسرسائز کے سالیوشنز نہیں دی گئی ہیں صرف ہنٹس دی گئی ہیں اور ایس چاند میں ایک کنسیپٹ ایکسپلین کرنے کے بعد نمبر آف سالفڈ ایکزیمپلز بہت زیادہ ہے اس کے بعد پریکٹس ایکسرسائز دی گئی ہے جس میں نمبر آف کوشنز کافی کم ہے اور ان کا سالیوشن بھی نہیں دیا گیا تیسرا پوائنٹ ہے ویرائیٹی آف کوشنز ایس چاند بک میں ویرائیٹی آف کوشنز بہت زیادہ ہے اگر ہم کمپیر کریں آل ان ون کے ساتھ آل ان ون میں ویرائیٹی آف کوشنز کو انسی ای آٹی ٹیکسٹ بک کوشنز تک ہی سیمیت کیا گیا ہے لیکن ایس چاند بک میں ویرائیٹی آف ایکسٹر کوشنز دی گئے ہیں فورتھ پوائنٹ ہے انسی ای آٹی ٹیکسٹ بک کوشنز دونوں بکس میں انسی ای آٹی ٹیکسٹ بک کوشنز دی گئے ہیں لیکن آل ان ون میں انسی ای آٹی فولڈر دیا گیا ہے جس میں سبھی تیکسٹ بوک اوشن ایک ساتھ دیے گئے ہیں لیکن اس چاند میں تیکسٹ بوک اوشن ایک ساتھ نہیں دیے گئے ہیں بیچ بیچ میں جہاں پر NCERT تیکسٹ بوک اوشن آیا ہے وہاں پر لکھ دیا گیا ہے کہ یہ NCERT تیکسٹ بوک اوشن ہے اور فیفت پوائنٹ ہے چپٹر اینڈ ایکسرسائز CBSC سلیبس کے حساب سے چپٹر اینڈ ایکسرسائز دونوں بوکس میں دی گئی ہیں اور یہ ایکسرسائز دونوں بوکس میں سیٹس فیکٹری ہے اب میں ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی نے ان بوکس کو پڑا ہے تو کامنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو یہ بوکس کیسی لگی ہو سکتا ہے آپ کے کامنٹس کسی اور سٹوڈنٹ کے لیے یوزفل ہوں